سوال پوچھا گیا دو سوالات پوچھے گئے کیا ایک سنی بالخصوص صیفی کیا مرد اپنی یتیم بھانجی جو کہ مرزائی ہے کہ نکاح میں بیٹھ سکتا ہے کیا اس سے اس کے اپنی نکاح پر کوئی فرق تو نہیں ہوگا اور دوسرا پوچھا گیا ہے کہ فیملی میں مرزائی قادیانی ہے تو ان سے تعلق کیسا رکھا جائے اور اگر لاعلمی میں کسی مرزائی کا نکاح کا خطبہ یا تقریر سنی نے کی تو اس کی شریح حکم کیا ہے جزاک اللہ اگر بھانجی ہے بتیجی ہے بھائی ہے بہن ہے کوئی بھی ہے لیکن وہ ہو قادیانی تو قادیانی آئینی پاکستان کے مطابق بھی کافر ہے اور ہماری عقیدی کے مطابق بھی وہ غیر مسلم ہے نکاح میں تو بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بس شرط کہ ان کی تعظیم و تقریم نہ ہو جائیں ان کی تعظیم و تقریم نہ ہو جائیں ایک بندہ ایک قادیانی کی نکاح میں جا کے شریک ہوا تو ان کی تعظیم و تقریم یا ان کے لئے دعائی خیر یہ ممنوع ہے لیکن اگر وہ وہاں پر بیٹھا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے بس شرط کہ ان کی بیٹھنے سے اس قادیانیوں کی اثرات اس بندے پر لازم نہ آئے اگر یہ خطرہ ہو کہ میں قادیانیوں کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں ان کی نکاح میں بیٹھ جاتا ہوں تو کیا میرے اوپر ان قادیانیوں کے کوئی اثر ہوگا تو اگر اثر ہونے کا خطرہ ہو تو نہ بیٹھیں نہ جائیں اور اگر اثر نہ ہونے کا خطرہ ہو تو ہو سکتا ہے وہاں پر کبھی کبار بیٹھ جائیں اب قرابت اور رشتداری بھانجا بھانجی بھائی بہن یہ سب تب ہے جب وہ مسلمان ہو جب دین کے ساتھ ہو تو پھر جائز ہے اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اللہ رب العزت نے ان سے رفاقت اور دوستیاں یہ سب کچھ ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے رہ گئے یہ سوال کہ کیا ایک بندہ اگر قادیانیوں کی شادی میں ان کی خطبے میں شریک ہو جائے یا خطبہ پڑیں اور یا پھر اس کی خطبے کے بعد ان کی دعا میں شریک ہو جائیں تو کیا صورتحال ہے تو خطبے میں یا دعا میں ان کی شریک نہیں ہونے چاہیے بھلے وہ بھانجا ہو بھانجی ہو یا کوئی بے ہو آپ کی رشتدار اگر قادیانی ہے تو ان کے ساتھ قطع تعلق یہ لازمی ہے ان کے ساتھ آپ قطع تعلق کر لیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خلاف شرع ہے اس لئے ان سے دور رہنا چاہیے سنزر علیہ سیفیہ کی ناتے منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ ضرور سے